مجھے تو یہ ڈرائیو لوگوں کو حراسہ پریشان اور ڈیگریڈ کرنے کی ڈرائیو لگتی ہے مجھے اس میں کچھ اور نہیں دیکھتا ہے سرکار اور کچھ کرے نا کیا کرنے کے لیے اور کچھ نہیں بچا ہے بہت کچھ بچا ہے بہت کچھ کرنا ہے ابھی کیا گیا کچھ نہیں ہے یہ اپنا ٹائم کیوں ان چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کس کو دکھانا چاہتے ہیں کس کو دینا چاہتے ہیں کس کے لیے نکال رہے ہیں ہماری لوگوں کے پاس ہے ہمیں تو جمہ کشمیر کے واسیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے آج لوگ آیا ہے نا ہم تو پچھلے بہتر سال سے یہاں ہیں میری عمر بھی 62-63 سال تو ہے ہی ہم نے تو نہیں دیکھا کہیں پہ ایجیٹیشن چلی کہ کسی کسی کے پاس ہے ہوگی تو اس میں خدا کی زمین ہے یہاں ہی رہے گی ہم سب جاتے ہیں کوئی قبر میں جاتا ہے کسی کی اسکیاں جلائی جاتی ہے اپنے اپنے فید کے حساب سے عمر صاحب نے بولا ہے پہلے نوٹس دیا جائے اس کے بعد گرہ جائے دیکھئے ان کا نظریہ ان کا اپنا ہم تو کہتے ہیں لوگوں کی زمین ہے لوگوں کے پاس ہے گرانے کے کیا مسئلہ ہے کس کا گرائے جائے کون کس کی بولی بول رہے ہیں وہ کن کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں یہاں سے دلی جاتے ہیں آدھے لیڈر پھر کہتے ہیں ہم مل کے آئے پھر کہتے ہیں اب ہم نے کون سے کس چیز کے لیڈر ہیں وہ کیا وہ کہتے ہیں کن کی زمین ہیں لوگوں سے نکلوانا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائے نا یہ لوگ پھر انہوں نے بہتر سال کیا کیا تھا یہ ڈراما بازی نہیں چلے گی بہت ڈراما دیکھیں ہم تو روز کہتے ہیں میں کہتا ہم کسی کے ساتھ بھی کیوں کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ زمین خدا کی زمین ہے انسان ذرا ایک انچ مجھے بنا کر دکھائے نا ایک زمین ابھی تک انسان زمین نہیں بنا سکا یہ تو ہوا پہ بھی کل کہیں گے تو آپ ہوا زیادہ پیتے ہو ابھی انہوں نے کلکولیشن نہیں لگائی اس کے لیے بھی کچھ لائیں پھر کہیں گے کہ آپ لوگ ہوا زیادہ پیتے ہو یہ تو ہماری قسمت ہے ہم ہوا زیادہ پیئے آپ الیکشنز کی مانگ کر رہے ہیں اور محفوہ مفتی جی کا کل ایک بیان سامنے آیا کہ الیکشنز مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہے وہ کس کو مسئلہ کہتی ہیں ان کو کیا پتا ہے ان کو عام آدمی کی دکت کیا پتا ہے ان کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا پریشانیاں پڑی ہیں ان کو کیا زورت پڑی تھی دلی جا کے دوہار لگانے کی کیوں یہاں ان کی آواز اتنی دیمی ہو گئی ہے الطاف صاحب پروپٹی ٹیکس کا بات چل رہا ہے کہ ایمپوس کرنے جا رہے ہیں اس کو کس صاحب سے دیکھیں یار جس دن الیکشن ہوگا ہے ان کے چونچلے ان کے پاس رہ جائیں گے آپ کو لگتا یہ چونچلے چلنے والے ہیں یہاں تو لوگوں کی خدمت کرنی ہے لوگوں کا انہوں نے خون پیا ہے یہ چھوڑو یہ چونچلے ان کے کرتے رہے ہیں یہ نواب زادے اس وقت نوابوں کی طرح نادرشاہی حکم کر رہے ہیں یہ سب رہنے والا نہیں ہیں دربار مون کا جو انہوں نے کینسل کیا ہے وہ رہنے والا ہے ان کے یہ جو باہر کے انہوں نے ہواری مواری لائے ہیں جو یہاں ریت باجری اور باقی چیزیں کر رہے ہیں یا شراب قدم سب یہ جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوگا ان کو لکن پور اسی دن پار کرنا ہوگا جس دن سرکار یہاں بنیں گے اور سرکار یہاں جمع کشمیر کے لوگوں کی ہوگی اس میں ایک بھی آدمی باہر سے نہیں ہوگا ایک بھی آدمی میں آج آپ کو کہتا ہوں خون سے لکھ کے دیتا ہوں وہ جمع کشمیر کے لوگوں کی سرکار ہوگی جس کو جمع کشمیر کے لوگوں نے چنا ہوگا کہتے جائیں یہ چونچلے ہیں ان لوگوں کے آپ نے کبھی سنایا وکیلوں کو کہا جاتا اگر کیے سار گئے ہم نکال دیں گے یہ وکیل ہیں عزتدار پیشہ ہے یہاں عزتدار لوگ بھی نہیں بول پا رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے ان کی گیارت کہاں گئی ہے یہ ڈاکٹر کو کہنے والی بیمار ٹھیک نہیں ہوا تو تم کو نوکری سے نکال دیں گے کل یہ بھی ایسا بھی حکم نامہ نکال لیں گے کیا کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم بیسیکلی جمع کشمیر کے لوگ ہمیں شریف لوگ ہیں چپ بیٹھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہر ایک یہ ہمیں لگتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کہیں اور جانا چاہے آگرہ بیجنا چاہے لیکن پھر ہم شریف لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیوں ہماری آتھتے ہیں ویسے ہم محسن کے لحاظ سے ایک سائیڈ میں تھنڈ ہے ایک سائیڈ میں گرمی ہے تو اس لئے ہم درمیانی مزاز کے لوگ ہیں ہم لوگ گسہ نہیں کرتے ہیں سنتے ہیں سب کی بات کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں ہر ایک ہاتھ جوڑ کے آج ان کو کہتے ہیں نہیں کرو لوگ ان کو تانگ اس سے کچھ نہیں ملنے والا اور جس جماعت کے لئے آپ کر رہے ہو ان کو تو بالکل ہی کچھ نہیں ملے گا وہ تو بیچارے ویسے ہی یہاں سے آپ ربو چکر ہونے کے ان کے لیڈر بیچارے وہ بھی پریشان وہ بھی خود آپ دیکھتے نہیں ہیں آج یہ جو سرپنچ صاحبے یہ بھی تو اسیل پارٹ یہ کیوں نکلے ان کو بھی تو کیوں لوگوں کا درد ان لیڈروں میں بھی ہے تو کیا کریں گے وہاں سنائی نہیں ہے ان کی سنوائی کوئی نہیں کرتا یہ کیوں نہیں گجرات میں کرتے ہیں وہ یہ یہ سب کچھ کرنا تھا گجرات میں کرتے ہیں یہ یو پی میں کرتے ہم کہتے تو بھی وہاں ان کو ایسا کچھ دیکھتا نہیں ہے کیوں وہاں کریں گے تو پھر ایک دن نہیں رہیں گے اس نے سب سب سٹیٹ میں الیکشن نہیں کروا جا رہی اس میں کیا کہیں گے